بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنی دونوں بڑی بہووں سے کافی حد تک مایوس ہو چکی تھی اب میں اپنے تیسرے بیٹے شیراز کے لیے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو میری خدمت کر سکے میرے گھر کو جنت بنا سکے نہ کہ جہنم جس طرح ان دونوں نے مجھے پل پل رسوا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا شیراز میرا بہت فرمابردار بیٹا تھا مجھے اس سے وفا کی امید تھی پر نہ دونوں بڑے بیٹے تو بیویوں کے پلو سے بندے رہتے تھے میں بیچاری بڑھی عورت ایک کونے میں پڑی رہتی ایسے میں جب ان کا دل چاہتا مجھے کھانے پینے کے لیے پوچھ لیتی تھی ورنہ میں خود ہی کچن میں جا کر اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنے لیے روٹی وغیرہ بنا لیتی وہ تو چاہتی تھی کہ کسی طرح بڑھیا خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جلی جائے اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس پورے مکان پر ہمارا قبضہ ہو جائے لیکن میں بھی اتنی سیدھی سادھی عورت نہیں تھی بیوہ ہونے کے بعد میں نے بھی دنیا کا ایک مکروح چہرہ کافی سالوں تک دیکھا تھا ایسے میں زندگی گزارنے کا ڈھب مجھے بڑی اچھی طرح آتا تھا اب رشتے کرانے والی زکیہ میرے پاس چکر لگا رہی تھی ایسے میں دونوں بہویں آپس میں میٹنگ کرتی اور باتیں بناتی کہ ہاں کونسی ہور پر ہی ڈھونڈ لے گی اپنے شہزادے کے لیے سب سے زیادہ لادلہ تو اس کا شیراز ہے دیکھنا کہیں پورا گھر اس کے نام نہ کر دے وہ دونوں بہت لالچی اور حویس کا شکار رہتی تھی ایسے میں میں ان کی باتیں سن کر بھی انجان رہتی اور زکیہ کو کہتی کہ دیکھ بہن لڑکی کتنی ہی غریب گھر کی ہو لیکن مجھے بہت سیدھی سادھی اور معصوم لڑکی چاہیے کام کرنے میں بھی اچھی ہو گھرے لو کام کرنا آتا ہو آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ صرف اسے ادائیں دکھانی اور اپنے شوہر کو اپنا عاشق بنانا ہی آئے میرا شیراز تو میرا فرما بردار بیٹا ہے کہیں ایسی چالاک اور مکار لڑکی آ جائے کہ وہ اپنی شادی کے بعد بدل ہی جائے پھر میں کہیں کہ نہ رہوں گی میرا ٹھکانہ تو صرف اولڈ ہاؤس ہوگا میں آنے والے وقت کا بھی صحیح مناظرہ کر رہی تھی زکیہ کہنے لگی تسلی رکھو تمہاری خواہش کے مطابق لڑکی تلاش کر کے دوں گی فکر نہ کرو وہ مجھے مطمئن کر کے چلی جاتی ابھی میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھی رہی تھی کہ اجانک شیراز نے ایک دن مجھ پر قیامت ڈھا دی جب وہ ایک لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا لڑکی نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں آدھا چہرہ دوپٹے سے چھپائے وہ شیراز کے ساتھ کھڑی تھی یہ کون ہے میں نے بمشکل کامتی زبان سے یہ لفظ ادا کیے تھے شیراز نے نظریں جھکا لی پھر کہنے لگا اممہ یہ کرن ہے اس سے میں نے نکاح کر لیا ہے میں وہیں چارپائی پر گر گئی تھی جسے میں اپنا سب سے فرما بردار بیٹا کہتی تھی وہ خود شادی کر کے لڑکی کو گھر لے آیا تھا اور میری نظروں میں دھول جھوکتی تھی میری دونوں بہویں سامنے کھڑی مجھ پر ہس رہی تھی جبکہ وہ لڑکی سہمی ہوئی شیراز سے چپکی کھڑی تھی شیراز اسے خود ہی کمرے میں لے گیا جبکہ میں اپنے کمرے سے باہر بینا نکلی تھی ستمے سے میری حالت بری تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا یوں بے وفا نکلے گا کہ ایک دن نکاح کر کے ایک لڑکی کو گھر لے آئے گا میرا نام بلکیز بانو ہے میں ایک پینتالیس سال کی ادھیر عمر عورت تھی جب تک شوہر حیات رہا میں نے ایک اچھی زندگی گزاری تین بیٹوں کے ساتھ میں اپنے خاندان کی خوش نصیب عورت کہلائی جاتی تھی کیونکہ میرے ہاں بیٹی نہیں بلکہ بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی بات پر ہمارے خاندان کی عورتیں خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی لیکن مجھے شدت سے بیٹی کی خواہش تھی پر میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور تین بیٹے میری زندگی میں آ گئے اب میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنے بیٹوں کو پروان چڑھانے لگی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر بیچ راستے میں ہی مجھے داغہ دے جائے گا جب ایک رات ہارٹ اٹیک کے باعث ان کا انتقال ہو گیا تین بیٹوں کے ساتھ میں بیوہ ہو گئی تھی ایسے میں ان کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر لے لی اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالنے لگ گئی تینوں کو خوب پڑھایا لکھایا وہ اچھی نوکریوں پر لگ گئے اب دونوں بڑے بیٹوں کی ایک ساتھ شادی کر دی ویسے تو میں نے دونوں لڑکیوں کا انتخاب کرنے میں اپنے بیٹوں کی پسند دیکھی تھی لیکن پھر بھی مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں اس قدر چالاک اور مکار نکلیں گی کہ شادی کے فوراں ہی بعد مجھے سائٹ پر لگا دیں گی ایسے میں میرا سب سے چھوٹا بیٹا شیراز ہی میرا سب سے بڑا سہارا تھا وہ دونوں تو آتے ہی شادیاں کر کے الگ ہو گئی اور اپنے اپنے کمروں میں رہنے لگی ایک ہی گھر تھا جسے میں نے دو منزلہ تعمیر کروا لیا تھا نیچے تین کمرے بنے ہوئے تھے اور اوپر دو کمرے ایسے میں نیچے تینوں کمروں پر میری دونوں بڑی بہوں کا قبضہ تھا جبکہ اوپری منزل پر میں اپنے بیٹے شیراز کے ساتھ رہتی تھی میری دونوں بہوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے میرے بیٹے سمیت گھر سے نکال دیں اور دونوں منزل کے گھر پر اپنا قبضہ جمع لیں لیکن میں انہیں اس کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیتی اب میں سوچ رہی تھی کہ جب تک میری زندگی ہے اپنے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی کر دوں تاکہ میرے پیچھے وہ کوارا نہ رہ جائیں کہیں اس کی دونوں ظالم بھابیاں اس کی کمائی کھاتی رہیں اور شادی ہی نہ ہونے دیں لیکن میں کیا جانتی تھی کہ جسے میں سب سے زیادہ فرمابردار سمجھتی تھی وہ ہی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گا کہ خود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے گا اب میری دونوں بہویں میرا مزاک اڑا رہی تھی مجھ پر ہس رہی تھی اور یہ ہسنے کا موقع انہیں میرے چھوٹے بیٹے نے دیا تھا دو دن تک میں آنسو بہاتی رہی لیکن تیسرے دن حیران رہ گئی جب میری سب سے چھوٹی بہو میرے لیے ناشتہ بنا کر لائیں اممہ جی کھانا کھا لیں اس کی آواز بڑی دھیمی اور نرم تھی میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا لیکن پھر نظریں ہٹانا ہی بھول گئی وہ بلا کی خوبصورت تھی سر جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی میں نے اسے دیکھ کر مو پھیر لیا اور غصے سے کہنے لگی جاؤ یہاں سے میرے پاس نہ آنا اب میں اپنے بیٹے شیراستے بھی ناراض ہو گئی تھی پھر دوسرے دن اس نے مجھے منانے کی کوشش کی اور کہنے لگا اممہ مجھے ماف کر دو ایک مجبوری تھی اسی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنا پڑی یہ بہت اچھی لڑکی ہے آپ کی خوب خدمت کرے گی لیکن تم نے تو مجھے ظلیل کروا دیا نا اپنی بھابیوں کے سامنے میں نے فورا ہی شیراز کو اس بات کا احساس دلایا کہ اس نے یہ کام کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے کہاں میں اسے اپنا سب سے فرمابردار اور لادلہ بیٹا کہتی تھی اور آج اسی نے مجھے رسوا کر دیا لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی آدھی رات کو میرے گھٹوں میں درد تھا میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی جب کوئی اپنے نرم نرم ہاتھوں سے میری ٹانگوں کو دبانے لگا میں نے چوک کر دیکھا وہ شیراز کی بیوی ہی تھی جو بڑی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میری خدمت کر رہی تھی میں حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ آج میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے میں نے دیکھا رات کے گیارہ بچ رہے تھے پھر میں اسے کہنے لگی جاؤ جا کر سو جاؤ رات بہت ہو گئی ہے نہیں اممہ جی مجھے آپ کی ٹانگوں میں مالش کرنے دے آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا اس نے بڑی نرمی سے کہا تھا میں ایسے ہی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی بار بار کنکھیوں سے اس لڑکی کو دیکھتی دکھنے میں تو یہ بہت خوبصورت تھی لیکن کسی گاؤں کی لگتی تھی پھر وہ تھوڑی دیر تک میری ٹانگیں دباتی رہی تو میں نے ہی اسے جانے کا کہہ دیا میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ دوسری منزل پر رہتی تھی اور اس پورے گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے لی پورا گھر صاف ستھا کر کے رکھتی کھانا وقت پر پکا لیتی مجھے شکایت کا موقع بھی نہ دی تھی لیکن ایک رات میری آنکھ کھل گئی جب میں نے اس کے ہسنے کی آواز سنی اس کی ہسی بڑی عجیب تھی جیسے دو لڑکیاں مل کر ہستی ہوں میں جیسے ہی اس کے کمرے تک گئی تو شیراز کمرے میں تھا ہی نہیں بلکہ وہ اکیلی بیٹھی تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکراہت تھی مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی میں حیران تھی کہ یہ اکیلی بیٹھ کر کیوں ہس رہی ہے میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پسینے کے کترے تھے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا کس سے باتیں کر رہی تھی تم میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تھا میں کسی سے بھی تو نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ چاروں طرف نظرے گھوماتے ہوئے کہنے لگی میں حیران سی ہو کر کمرے میں آ گئی لیکن رات کو شیراز سے میں نے اس بات کا ذکر کیا میری بات سن کر وہ گھبرا گیا پھر کہنے لگا آپ کو ایسے ہی آواز آئی ہوگی لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اپنی دونوں بہوں کے ساتھ میں رہتی تھی تو ان دونوں کی چالاکی اور مکاری میری آنکھوں کے سامنے تھی لیکن یہ لڑکی بڑی سیدھی سادھی خدمت گزار تھی اور تھی بھی بے تہاشا خوبصورت اسے چالاکیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہر وقت سر جھکا کر بس کام کرتی رہتی محلے پڑوس کی عورتیں آ کر مجھے کہتی بھائی تیرے چھوٹے بیٹے نے تو کمال ہی کر دیا اپنی پسند سے لڑکی سے شادی کر لی اور تجھے پوچھا بھی نہیں وہ در حقیقت میرے زخموں کو کریتی تھی میں اس بات پر غنزدہ ہوتی لیکن اچانک ہی وہ ان کے سامنے آتی بڑے پیار بھرے لہجے میں بات کرتی اور اتنی عزت سے چائے پیش کرتی کہ وہ پڑوسن جاتے جاتے اس کی تعریف کر کے جاتی کہ بھائی شیراز نے تو ہیرہ ڈھونڈا ہے اب تم بھی اسے قبول کر لو اپنی زندگی میں جگہ دے دو ان کی بات پر میں خاموش ہو جاتی تھی ایک طرف تو اس کی فرما برداری اور خدمت گزاری اروج پر تھی تو دوسری طرف اکثر ہی مجھے اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی جیسے کوئی دو سہیلیاں آپس میں بات کرتی ہیں جب میں جھانک کر دیکھتی تو یہ اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہوتی میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب اس بات کا راز جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا دوسری طرف میری دونوں بہویں جو ہر وقت یہ امید لگا کر رہتی کہ کب میں لڑائی جھگڑا کر کے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دوں ان کی امیدوں پر میں نے پانی پھیر دیا تھا کیونکہ آہستہ آہستہ یہ لڑکی میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا جب شیراز اس رات گھر نہیں آیا تھا اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی پہلے ہی اس نے مجھے فون کر کے بتا دیا تھا اس کی بیوی نے کھانا بنایا وہ بار بار مجھے کہتی امہ جی کھانا کھالیں لیکن میں نے انکار کر دیا آج میرا دل بڑا عجیب ہو رہا تھا اس لیے چپ چاپ بستر پر لیٹی رہی پھر رات کے گیارہ بج رہے تھے جب میں نے اپنی چھوٹی بہو کو تیسری منزل کی سیڑھیوں سے نیچ آتے ہوئے دیکھا وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں حیران تھی کہ یہ تیسری منزل پر کیا کرنے گئی تھی لیکن وہ پھر سے اپنے کمرے سے نکلی اور دوبارہ زینوں سے چڑتی ہوئی اسی تیسری منزل پر پہنچ گئی اب مجھے غصہ آیا کیونکہ میں رات کے بارہ ایک بجے تیسری منزل پر کسی کو بھی جانے نہیں دیتی تھی کیونکہ برابر والا خالی گھر جس کے بارے میں افواہیں گردش کرتی تھی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے اب میں غصے سے اٹھ کر تیسری منزل پر پہنچ گئی اسے سخت ست سنانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر آزادی سے گھر میں گھوم رہی ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو لیکن جیسے ہی وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی میں نے اسے اپنی آنکھوں سے اوپر آتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اب اس کا وجود دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی اس کی حالت نے مجھے ڈرا دیا پورے بال بکھرے ہوئے لپسٹک جو اس نے اپنے ہونٹو پر لگا رکھی تھی اس نے اس کے پورے چہرے کو لوتھیر دیا تھا پورے چہرے پر لپسٹک اور گہرے کاجل نے آنکھوں کی رونے کی وجہ سے بہ کر اسے خوفناک بنا دیا تھا میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا بہو یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے وہ پاگلوں کی طرح اٹھی لیکن اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی گھبراتے ہوئے کہنے لگی کیا وہ آ گئی ہے کون کون آ گئی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا اب وہ اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یہاں کسی کے دیکھ لینے کا خدشہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی پھر جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ بری طرح چیخنے لگی اممہ جی مجھے بچاؤ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی خدا کے لیے مجھے بچاؤ بری طرح روتے ہوئے آنسو بہا بہا کر اس نے اپنے پورے چہرے کو کالا کر لیا تھا ایسے میں رات کے بارہ بجے اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا میں نے ہی اس کا موہہ دھلوایا اور بال باندھے اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی لیکن گھٹنوں میں موہ چھپا کر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی میں حیران تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی تو وجہ تھی جو یہ سب سے چھپا رہی تھی نہ جانے شیراز کو اس بارے میں پتا ہوگا یا نہیں میں شدید تشویش کا شکار تھی اوپر آنا جانا اور پھر تیسری منزل پر جا کر غائب ہو جانا صبح سب کچھ نارمل ہو چکا تھا اس نے جلدی جلدی سارا کام نمٹایا مجھے ناشتہ دیا اور پورے گھر کی صفائی سترائی کرنے لگ گئی وہ تو مجھے چار پائی سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی جیسے ہی کام کاج سے فارغ ہوئی تو کہنے لگی امہ جی آپ کے بالوں میں تیل لگا دیتی ہوں دیکھیں کتنے خوشک ہو رہے ہیں میں اس کے مہربان رویے پر خوش ہو گئی تھی بھلے ہی وہ خالی ہاتھ میرے کھرائی تھی لیکن سچ میں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اب وہ تیل کی بوتل لے آئی اور ایسے نرم ہاتھوں سے بالوں میں مالش کی کہ بے اختیار مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میری ایسے ہی غدمت کرتی لیکن میری دونوں بہویں اچانک ہی اوپر آئی تھی کبھی کبار وہ میرا حالچال پوچھنے آ جاتی تھی میں نے انہیں دیکھ کر مو پھیر لیا پھر بڑی بہو کہنے لگی اوہو ساس بہو میں تو بہت پیار ہو رہا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھوٹی سنا دوں لیکن منجلی بہو کی بات پر میں چونک گئی جب وہ کہنے لگی یہ آپ کی چھوٹی بہو رات کے بارہ بجے گھر سے باہر کیا کرنے جا رہی تھی میں اس کی بات سن کر دھک سے رہ گئی کہنے لگی کیوں اس پر الزام لگا رہی ہو یہ بھلا کیوں رات کے بارہ بجے گھر سے باہر جائے گی یہ میرے ساتھ ہی تھی تو وہ کہنے لگی اچھا تو کیا میں نے کسی بھوتنی کو دیکھا تھا اس کی جگہ پر میں نے خودی سے دروازہ کھل کر باہر جاتے ہوئے دیکھا یقین نہ آئے تو آپ اس سے پوچھیں اور اس نے یہی کالی چادر پہن رکھی تھی جو یہ ہر وقت توڑ کر رکھتی ہے پھر بڑی بہو کہنے لگی بی بی ہماری اس محلے میں عزت ہے اب تم یوں راتوں کو نکل نکل کر ہماری عزت خراب نہ کرو نہ جانے کیسے اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگ کر یہاں آگئی ہو اب ہماری عزت کی تولاج رکھو وہ اسے باتیں سنا رہی تھی میں حیران تھی کہ وہ دونوں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تب ہی انہیں سناتے ہوئے کہنے لگی تم دونوں جھوٹ کہہ رہی ہو یہ گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی کیونکہ رات کے بارہ بجے میں اس کے پاس کمرے میں ہی موجود تھی اوہو خالہ آپ بھی اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہیں ایسا نہ کریں آپ ہی نقصان اٹھائیں گی وہ دونوں مجھے آنے والے وقت سے ڈرا رہی تھی منجلی بہو کہنے لگی اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو سی سی ٹی وی میں دیکھ لیں میں اٹھی تھی رات کو ابرار کو رات کو بھوک لگ رہی تھی اسے کھانا نکال کر دینے لگی تو جب ہی یہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی میں نے ہی پھر دروازہ بند کیا تھا پھر چھوٹی بہو کہنے لگی میں شیراز کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی بلکہ انہوں نے ہی میرے ساتھ نکاح کیا تھا سارے گاؤں والوں کے سامنے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں نے ان دونوں کو جانے کا کہہ دیا تھا میں ان کی بات کو سچ نہیں مانتی تھی لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے میں نیچے والی منزل پر گئی اور اپنے بڑے پوتے سے کہہ کر رات کی سی سی ٹی وی دیکھنے لگی لیکن میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اسے میں کیسے فراموش کر سکتی تھی وہی کالی چادر میں لپٹی میری چھوٹی بہو ٹھیک رات کے بارہ بجے گھر سے باہر جاتے ہوئے صاف دکھائی دے رہی تھی اب میں سر تھام کر بیٹھی تھی یہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا یا میں ہی رات کے بارہ بجے نیند میں یہ سب کر رہی تھی یا پھر میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا ایک پر اسراریت سی اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی ایک راز ہمارے گھر میں پھیلا ہوا تھا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی پھر دوسرے دن میں نے شیراز کو اپنے پاس بلایا دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے جب سے اس گھر میں آئی ہے تب سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس پر کسی ہوائی چیز کا اثر ہے اور میرے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہو رہی ہے مجھے بتاؤ کہ تم نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا اس سے پہلے تم اسے نہیں جانتے تھے شیراز نے سر جھکا لیا پھر کہنے لگا ہاں یہ بات سچ ہے میں اس سے پہلے اسے نہیں جانتا تھا آپ کو یاد ہے میں عباد کی شادی میں گاؤں گیا تھا اس کا گاؤں بہت بڑا ہے میں خوب انجوائمنٹ کر رہا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا شادی ختم ہونے کے بعد ایک جگہ پر بہت بڑا حجوم جمع ہے میں حیران تھا کہ یہ حجوم کس وجہ سے جمع ہے یہی پتہ کرنے کے لئے جیسے ہی آگے بڑا تو یہ جان کر مجھے سخت صدمہ پہنچا کہ ایک لڑکی کو ان سارے آدمیوں نے دیوار سے باندھ رکھا تھا اس لڑکی کی لمبی چوٹی اور خوبصورت آنکھیں دیکھ کر میں حیران تھا کیونکہ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اس لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی اب گاؤں کے لئے بہت خطرہ بن چکی ہے ہمیں اس سے جان چھوڑا لینی چاہیے وہ سب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے پھر ایک آدمی کہنے لگا اسے وڑیرے کے تہخانے میں بند کر دیتے ہیں خود ہی وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی اب تو اس کے رشتے دار بھی اس سے تنگ ہیں مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا کہ کس وجہ سے اس لڑکی کو اس قدر عذیت دی جا رہی ہے تب ہی پاس کھڑے ایک آدمی سے کہنے لگا کیا ہوا بھائی کیا معاملہ ہے تو وہ آدمی کہنے لگا یہ لڑکی پورے گاؤں والوں کے لئے خوف کا باعث بن چکی ہے اکثر راتوں کو اپنے گھر سے نکلتی ہے گاؤں کی گلیوں میں گھومتی ہے لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اگر کوئی بچہ بھی گھر سے باہر نکلے تو وہ اس قدر ڈر جاتا ہے کہ اسے بخار ہو جاتا ہے اب سب اس سے پریشان ہیں تو کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں میں حیران تھا کہ یہ لڑکی کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں یہ یتیم لڑکی ہے اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی لیکن اب اس کے گھر والے اس سے تنگ ہیں انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اس لیے یہ ایک بوڑھی عورت کے پاس رہ رہی تھی لیکن اس کے خوف نے پورے گاؤں والوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس سے پیچھا چھوڑا لیں میں حیران تھا کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم کیوں ہو رہا ہے تب میں ان سے کہنے لگا کہ آپ ایسا نہ کریں کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اسے آپ نے سب کے سامنے رسوا کر دیا تو وہ آدمی کہنے لگا بھائی آپ اگر اتنی ہی اس سے ہمدردی کر رہے ہیں تو اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں ویسے بھی ہم اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ لڑکی یتیم تھی مسکین تھی اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا مجھے اس پر بہت ترس آیا پھر میں نے ان سب کے سامنے اس سے نکاح کر لیا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سچ میں ہی ایسی حرکتیں کرتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ تھا بس امہ تب ہی میں نے اس سے شادی کی اور اسے گھر لے آیا لیکن آپ جو باتیں بتا رہی ہیں اس نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے آخر تم اس سے پوچھتے کیوں نہیں کہ کیا معاملہ ہے دیکھو آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوا ہے میں اپنے بیٹے شیراز کو آج حقیقت بتا رہی تھی تب ہی میرے پیچھے سے آواز دنائی دی وہ میں نہیں تھی مار جی وہ وہ تھی جو بچپن سے میرے ساتھ ہے میں نے فوراں ہی پلٹ کر دیکھا آنکھوں میں آنسو لیے میری چھوٹی بہو میرے سامنے کھڑی رو رہی تھی شیراز بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا پھر سر جھکا کر کہنے لگی بچپن سے ہی میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا جس کا ذکر میں نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا میں اسے معمول سمجھتی تھی سوچتی تھی کہ شاید سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی جوان ہوئی تو بات حد سے زیادہ بڑھ گئی اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ میں مرنا چاہتی ہوں لیکن شاید مرنا اتنا بھی آسان نہیں میں اور شیراز بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک یتیم لڑکی پایا آس پاس کے لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اس قدر بھیانک تھا کہ شاید میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے بچپن میں ہی مر کر کہیں جان دے دے تھی لیکن میں بڑی دھیٹ تھی میری چاچی ایک ظالم عورت تھی وہ معمولی معمولی باتوں پر مجھے مارتی اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میرے سر ڈال دیتی اور اگر مجھ سے ذرا سی اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر اس کا ڈنڈا ہوتا اور میرا جسم کبھی کبھار تو مار مار کر وہ لہو لہان کر دیتی تھی ایسے میں میرے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت صرف پانچ سال کی تھی جب ایک دن چاچی کی چھوٹی بیٹی کو میں نے غلطی سے زمین پر گرا دیا انہوں نے مجھے بالوں سے پکرا اور دیوار میں سر دے مارا میرے سر سے خون بہ رہا تھا لیکن اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی جو زمین پر گری تھی اور جسے کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی میں بے بسی سے اپنے خون کو دیکھ رہی تھی پھر چاچی اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں چلی گئی جبکہ میں تپتی دوپہ میں وہی پر کھڑی رہی گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں گھر سے باہر نکلی اور سامنے موجود درخت کے نیچے جا بیٹھی میری بے بسی کی انتہا تھی سارے گاؤں والے جانتے تھے کہ میں ایک یتیم بچی ہوں سب مجھ پر ترس کھاتے تھے ان کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی ہوتی تھی اب میں اپنے قمیز کے دامن سے مسلسل اپنا خون صاف کر رہی تھی تب ہی مجھے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی اس کی آنکھوں میں میری لیے محبت تھی اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر لگی چوٹ کو صاف کیا اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی باندھی اپنے پلوں میں بندھی مٹھائی کھول کر مجھے دی وہ مجھ سے بڑا پیار کر رہی تھی میں اپنی چوٹ بھول گئی تھی اور وہ مٹھائی کھانے لگی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو وہ کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں مجھے اپنی ماں سمجھو میری کوئی بیٹی نہیں آج سے تم میری بیٹی ہو وہ مجھے بہت پیار کر رہی تھی پھر جب بھی چاچی یا چاچا مجھ پر ظلم ستم کرتا معمولی معمولی بات پر میرے موپر تھپڑ مارتے میں جب بھی روتی اس گھر سے باہر جا کر اسی درخت کے نیچے جا بیٹھتی جہاں پر وہ مہربان عورت میرے پاس آ جاتی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں صرف اس کی بیٹی ہوں اور وہ ہمیشہ میری ایسے ہی مدد کرتی رہے گی پھر میں سوچتی کہ شاید یہ میری ماں ہی ہے جو مجھے بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور گاؤں والوں نے مجھ سے جھوٹ کہا ہو کہ میری ماں مر چکی ہے یہی سوچ کر میں خوش ہو جاتی اور اب مجھے کسی کی مار کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی میں اس عورت سے کہتی لیکن آہستہ آہستہ میں جوان ہو رہی تھی ایسے میں مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے گاؤں کے ایک آدمی نے دیکھ لیا پھر وہ چاچا سے کہنے لگا تیری جوان بھتیجی اکیلی درخت کے نیچے بیٹھی رہتی ہے کیا گاؤں کے لڑکوں کو بلا بلا کر ان کے ساتھ عاشقی لڑا رہی ہے اس بات پر چاچا نے مجھے بہت مارا میں اس وقت سولہ سال کی ہو چکی تھی جوان تھی انہیں ہاتھ اٹھانے سے دریغ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی چاچی کہنے لگی پہلے ہی مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے تھے آخر یہ اس پیپل کے پیڑ کے نیچے کیا کرنے جاتی ہے میں زخموں سے چور وجود لیے اسی سٹور میں لیٹی پڑی تھی جو بھٹی کی طرح جلتا تھا چاہے گرمی ہو یا سردی ہو بس وہی میری پناہ گاہ تھی آج پہلی بار مجھے اس درخت کے نیچے جانے پر مار پڑی تھی آئندہ سوچ لیا تھا کہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جاؤں گی مسلسل آنسو تکیے پر گر رہے تھے جب کسی نے بڑی نرمی اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا کیا ہوا میری بیٹی کیوں رو رہی ہو اس سے کہنے لگی اب میں آپ سے کبھی بھی ملنے نہیں آؤں گی کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی چاچا نے مجھے مارا ہے اگر تم نہیں آؤگی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی لیکن میں اس آدمی کا حشر برا کر دوں گی بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ یہ کس قدر ظالم ہے لیکن اب بہت ہو گیا تمہاری وجہ سے ہی اس سے بدلہ نہیں لیتی تھی لیکن اب ان دونوں میاں بیوی کو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ تم پر ظلم کرنا بھول جائیں گے اس کے موہ سے یہ بات سن کر میں گھبرا گئی نہ جانے وہ چاچا چاچی کے ساتھ کیا کرنے والی تھی لیکن آدھی رات ہوئی رات کے بھارہ بچ رہے تھے جب میں اپنے کمرے سے نکلی میں چاچا چاچی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا تب ہی میں نے نفرت سے چاچا کو دیکھا اور ان سے بدلہ لینے کا سوچا میں جانتی تھی کہ چاچی ایک بڑے برطن میں کھیت سے آئے ہوئے سارے پیسے جمع کر کے رکھتی ہیں میں ان سارے پیسوں کو جلا دینا چاہتی تھی اسی لیے میں نے وہ پیسے نکالے اور کچن سے لا کر ان پیسوں کو آگ لگا دی اچانک ہی آگ کی تپش ان کے کمرے میں ہوئی تو دونوں کی آنکھ کھل گئی وہ دونوں چیخیں مار رہے تھے کیونکہ ان کے سارے جمع کیے ہوئے پیسے جل کر راکھ ہو گئے تھے جبکہ میں انہیں یوں روتے پیٹتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی پھر اس رات چاچا نے مجھے پھر سے مارا چاچی بھی مجھے گالیاں دی رہی تھی اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا لیکن مجھے خوشی تھی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اب ہمیشہ کے لیے میری ان کے ظلم و ستم سے جان چھوٹ گئی پھر میں نے وہ پوری رات گاؤں کی گلیوں میں بیٹھ کر گزاری تھی لیکن دوسری صبح گاؤں کے لوگ باتیں بنا رہے تھے سارے لوگوں کے سامنے چاچا نے کہا کہ اب اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں کیونکہ یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے تب ایک بڑی عورت نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگی آج سے یہ میرے پاس ہی رہے گی میں اکیلی رہتی ہوں میری اولاد مجھے چھوڑ چکی ہے ایسے میں مجھے کسی خدمتگار کی ضرورت ہے یہ لڑکی میری خدمت کرے گی اب میں بڑی آزادی سے اس بڑی عورت کے پاس رہ رہی تھی لیکن ہر رات اس عورت سے ملنے جاتی جو اس درخت کے پاس میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی بچپن سے ہی وہ میرے ساتھ تھی اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ میری ماں ہے جب تک میں اسے نہ دیکھتی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا لیکن ایک دن گاؤں کے ایک آدمی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا پھر اس نے ہنگامہ شروع کر دیا اور کہنے لگا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے یا تو ہم اسے مار دیں گے یا پھر اپنے گاؤں سے نکال دیں گے یہ ساری لڑکیوں کو خراب کر رہی ہے دیکھو تو سہی آدھی آدھی رات کو گاؤں کی گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے یوں اس نے سارے آدمیوں کو جمع کر لیا اس دن تو کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا پھر آخری بار میں اس عورت سے ملی اور کہنے لگی آج کے بعد میں کبھی تم سے ملنے نہیں آؤں گی کیونکہ تم ایک خراب عورت ہو تمہاری وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی لیکن میں تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی تم میری بیٹی ہو میں نے اسے دیکھا اور پھر نفرت سے مو پھیر کر اسی بوڑی عورت کے گھر آ گئی لیکن اب ہر رات وہ میرے پاس آ جاتی بوڑی عورت اپنے کانوں سے میری آوازیں سنتی تھی جب میں اس سے لڑائی جھگڑا کر رہی ہوتی اب وہ بھی بے چین ہونے لگی اور دن میں مجھ سے کہنے لگی کہ رات کو تم کس سے باتیں کرتی ہو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تیری ان حرکتوں سے میں اس بات پر پریشان ہو گئی آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ وہ عورت صرف مجھے دکھائی دیتی تھی اور کسی کو بھی نہیں تبھی تو لوگ مجھ پر شک کرتے تھے اگر کوئی مجھے اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتا تو کسی کو شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن میں تو وہاں اکیلی کھڑی ہوتی تھی اس عورت کا تو دنیا کی نظروں میں کوئی وجود ہی نہیں تھا یہی بات سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی دوسرا معاملہ ہے تو وہ کسی بھی صورت میں میرے پاس آ جاتی پھر میں اسے جانے کے لیے کہتی رہتی لیکن وہ پیار سے میرے سرحانے بیٹھتی میرے بالوں میں ہاتھ پھیڑتی اور کہتی کہ میں اس کی بیٹی ہوں لیکن ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں اسی درخت کے نیچے تمہارا انتظار کروں گی میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے تو وہ کہنے لگی کہ بس آخری دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ اس کے بعد میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی میں اس پر اعتبار کر کے اس رات اس سے ملنے چلی گئی لیکن اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے جب وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک پرسرار عورت تھی جو صرف مجھے دکھائی دیتی تھی کسی اور کو نہیں اب میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی لیکن میری بدقسمت ہی تھی کہ گاؤں کے ایک آدمی نے مجھے گاؤں کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اب اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کر لیا انہوں نے مجھے درخت سے بان دیا تھا سب کا کہنا تھا کہ میں ایک لڑکی کے روپ میں کوئی چڑیل ہوں میں مسلسل روئے جا رہی تھی لیکن انہیں مجھ پر ترس نہ آیا میرے چاچا نے بھی مجھ سے سارے رشتے ختم کر لیے تھے کیونکہ میں نے ان کے جمع کیے ہوئے سارے پیسے جو جلا دیے تھے زائع کر دیے تھے ایسے میں بھلا وہ مجھ سے کس طرح ہمدردی کر سکتے تھے لیکن اسی بھیڑ میں مجھے ایک ہمدرد انسان نظر آیا آپ کے بیٹے کے روپ میں وہ شیراز ہی تھا جس نے ان لوگوں سے میری جان بچائی اور اسی وقت سارے گاؤں کے لوگوں کے سامنے مجھ سے نکاح کر لیا اب میں اس نئے شہر میں آ گئی تھی خوش تھی کہ اب اس عورت نے میرا پیچھا چھوڑ دینا ہے وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے گی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ یہاں بھی میری زندگی عذاب کر دے گی آج آپ نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا ہے اور بھابیوں نے بھی لیکن کل کو ساری دنیا یہ جان لے گی کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہوں نہ جانے وہ کیوں میری زندگی عذاب کیے ہوئے ہے چھوٹی بہو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کی اس خوفناک کہانی نے تو مجھے بھی رولا دیا تھا جبکہ شیراز دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا شیراز کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دے رہا تھا شاید وہ اس لڑکی سے خوف زدہ تھا پھر میں اس لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کرو ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے ہم جلد ہی یہ جان لیں گے کہ وہ عورت آخر کون ہے اور تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہے ضرور یا تو وہ کوئی جادو گرنی ہے یا پھر کوئی غیر فطری مخلوق تم نے صبر اور حوصلہ دکھانا ہے لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب شیراز کہنے لگا امی مجھے اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا میں اسے طلاق دے رہا ہوں میں نے فوراں ہی اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی خبردار جو یہ لفظ مو سے عدا بھی کیا تو وہ لڑکی ایک بیبس اور مظلوم لڑکی ہے اور تمہاری بیوی بن چکی ہے تمہیں ایسی حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا بلکہ اس کا ساتھ دینا ہے میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہنے لگا امی آپ تو اسے قبول ہی نہیں کر رہی تھی اور آج اس کا اتنا ساتھ دے رہی ہیں تو میں تھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی جب تمہارے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی کی تو ان کی بیویاں میری ذرا بھی عزت نہیں کرتی تھی بلکہ میرا مزاق اڑاتی تھی انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک بیوہ عورت نے کیسے اپنے تین بیٹوں کو پال پوس کر جوان کیا ہوگا کبھی بھی مجھ سے پانی تک نہیں پوچھتی تھی لیکن جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے میری تو قسمت بدل گئی اس نے اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے اس لیے میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تمہیں کہوں گی کہ تم اسے چھوڑو یہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے ہاں اس کے ساتھ کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد حل ہو جائیں گے لیکن تم نے کبھی بھی یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا بلکہ اس کا خیال کیا کرو یہ ایک یتیم لڑکی ہے اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا تو ہمارے نبی نے بھی حکم دیا ہے میں نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا لیکن شیراز اس سے دور دور رہنے لگا تھا اب وہ میرے کمرے میں سوتی تھی میں نے دیکھا اکثر رات کو وہ اٹھ کر ڈر جاتی دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کرتی جو شاید وہ نین میں کرتی تھی لیکن میں اس کے سامنے آ جاتی اور اسے باہر جانے سے منع کر دی تھی لیکن ایک دن مجھے اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی وہ گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی اممہ جی وہ مجھے بلا رہی ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی یہاں کوئی بھی نہیں ہے پھر میں نے ایک مولوی کا پتہ کر لیا تھا اب میں اس کو وہیں پر لے کر جا رہی تھی جیسے ہی میں اس کو لے کر مولوی کے پاس گئی تو مولوی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دم کرنے لگا اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک مولوی صاحب کو ساری کہانی سنا دی وہ بڑے دھیان سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے سب باتیں جان لینے کے بعد وہ کہنے لگے یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے لیکن مجھے ذرا حساب کرنے دو پھر میں بتاتا ہوں کہ معاملات کیا ہیں اس نے اس لڑکی کا نام پوچھا اور پھر اس کی ماں کا نام پوچھا اور ہمیں دو دن بعد آنے کو کہا میں اسے لے کر گھر آ گئی تھی اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دل میں قدر سکون محسوس کر رہی ہے سارے گھر کا کام سمیٹا تب ہی میری دونوں بڑی بہویں چلی آئیں تنس کرتے ہوئے کہنے لگی لو اب اس نیمار لڑکی کا علاج کرواتی پھرنا لگتا ہے شیراز کی ساری کمائی اسی لڑکی پر ختم ہو جائے گی تو میں انہیں غصے سے کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے تم اپنے شہروں کی کمائیاں اڑا رہی ہو تو یہ بھی اپنے شہر کی کمائی اپنے اوپر خرچ کر لے گی وہ دونوں مو بناتی ہوئی واپس نیچے چلی گئی میں اس لڑکی پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی پھر ہمیشہ کی طرح وہ میری ٹانگیں دبانے لگی سر میں دیل کی مالش کی پھر اپنے بچپن کی یاد کو اپنے ذہن میں سمائے مجھے بتاتے ہوئے رو دی تھی جب وہ کہنے لگی کہ اممہ جی آپ نہیں جانتی کہ میرا بچپن کیسے گزرا ہے ایسی کئی حسرتیں میری ادھوری رہ گئی اگر وہ عورت میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں خود ہی کسی نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتی لیکن ایسا بھی وقت آیا تھا جب اس عورت نے مجھے بہت ہوسٹا دیا جب بھی میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تو اس کے پاس چلی جاتی جب بھی میرے جسم پر زخم ہوتا تو وہی میرے زخموں پر مرہم لگاتی تھی اس کا مجھ پر احسان ہے لیکن اب میں اس سے بہت ڈرتی ہوں جب وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی جلد ہی اس کا راز کھلنے والا تھا دو دن بعد میں اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے لیکن ہے خوفناک تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ عورت جو تمہارے پاس آتی ہے وہ ایک جنزادی ہے وہ تیس سال سے بے اولاد ایک ایسی جنزادی تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی ہاں لیکن اس کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے جس جگہ پر تمہیں پیدا کیا تھا اسی جگہ پر وہ جنزادی رہتی تھی ایک ہی دن اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور ایک ہی دن تم پیدا ہوئی ایسے میں تم دونوں ساتھ ساتھ پڑی ہونے لگی لیکن ایک دن اس جنزادی کی بیٹی کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی اس نے کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھالی تھی اس زہر نے اس کے جسم پر خطرناک اثر کیا اور اس نے دم توڑ دیا اس کے غم میں وہ جنزادی پاگل ہو گئی تھی تب اسے ایک قبیلے کے آمل نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کی جگہ وہ لے سکتی ہے وہی لڑکی جو اس دن پیدا ہوئی تھی اور اس کی ماں بھی نہیں ہے تم اس کی ماں بن کر اسے پال سکتی ہو وہ صدمے سے دو چار تھی سو ہر روز اس لڑکی کے پاس آنے لگی اس سے پیار کرتی اسے اپنی بیٹی سمجھتی پھر وہ اس کے جنون میں پاگل ہو گئی جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کے عشق میں پاگل تھی ایسے میں جو بھی کوئی اس لڑکی کو تکلیف دیتا تو وہ اس سے بدلہ ضرور لیتی تھی لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس لڑکی کے اندر آ جاتی اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہی وہی حرکتیں کر رہی ہے راتوں کو باہر جانا اور پھر اس انسان سے بدلہ لینا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس لڑکی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے حقیقت میں وہ اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتی تھی لیکن جب اس لڑکی نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ صدمے سے رونے لگی وہ اسے مجبور کرتی دن رات اس کے پاس آتی لیکن اب بھی وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ چلے میں نے اسے اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور اس سے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں تو تب ہی مجھے یہ ساری باتیں پتا چلیں مولوی صاحب نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا میں پریشانی سے کہنے لگی لیکن مولوی صاحب اس سے پیچھا چھڑانے کا کوئی تو راستہ ہوگا آپ کچھ کریں پر نہ میری بہو کی زندگی خراب ہو جائے گی اگر ایسے ہی وہ اسے تنگ کرتی رہی تو مولوی صاحب کہنے لگے ایک طریقہ ہے اگر یہ لڑکی اس جنزادی سے کہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں وہ ہمیشہ میرے پاس مجھ سے ملنے آتی رہے اور میں اسے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ چاہتی ہوں تو وہ اس بات پر خوش ہو جائے گی ویسے وہ ایک نیک جنزادی ہے اسے تنگ کرنا نہیں چاہتی نہ ہی اسے تکلیف دینا چاہتی ہے لیکن وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ کہیں اس کی سگی بیٹی کی طرح یہ بھی اسے چھوڑ نہ دے اسی لیے وہ روزانہ اس کے پاس آتی جاتی ہے لیکن اب وہ اس کے سامنے آئے گی تو یہ اسے خود اپنے مو سے ساری باتیں کہے گی اس سے محبت کا اظہار کرے گی تب ہی اس کے دل کو تسلی پہنچے گی میری چھوٹی بہو کے حواس جاتے رہے تھے یہ جان کر کہ بچپن سے ہی اس کے پاس آنے والی وہ عورت ایک جنزادی تھی جب ہی تو لوگوں نے اسے جڑیل گہنا شروع کر دیا تھا لیکن جب مولوی صاحب نے اسے یہ ساری باتیں سمجھائیں تو اس نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی جنت بن جائے پھر وہ دن بھی آیا جب مولوی صاحب گھر آئے تھے اس دن شیراز گھر پر نہیں تھا اور اتفاق سے میری دونوں بہویں بھی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی میں یہی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا دن ہو کہ محلے پڑوس یا پھر کسی اور کو اس بات کی خبر نہ پہنچے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے پھر مولوی صاحب آئے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایسا عمل کیا کہ وہ جنزادی حاضر ہو گئی چھوٹی بہو اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا رہی تھی لیکن جب اس نے اپنے موں سے یہ بات کہیں کہ وہ جنزادی سے بہت محبت کرتی ہے وہ ہمیشہ اسے اپنی ماں سے بڑھ کر چاہی گی اور وہ جب چاہے اسے ملنے آ سکتی ہے تو جنزادی یہ باتیں سن کر خوش ہو گئی پھر مولوی صاحب اس جنزادی سے کہنے لگے اب تو نے اس کی بات جان لی ہے اس کے دل میں تیرے لیے کتنی محبت ہے اس لیے اب اسے تنگ کرنا بند کر دے دیکھ تیری شادی شدہ بیٹی ہے اگر تو اسے تنگ کرے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور ماں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کرتی ہیں مولوی صاحب کے پیار سے سمجھانے پر وہ جنزادی مان گئی تھی لیکن اس نے کہا کہ وہ کبھی کبار اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آئے گی کیونکہ جب تک وہ اسے نہیں دیکھتی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا میری بہو اور مولوی صاحب نے اسے اس بات کی اجازت دے دی تھی اور میں بھی مطمئن تھی کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی ایک ایسی ماں جس نے اپنی بیٹی کو بہت کم عمری میں ہی کھو دیا تھا ایسے میں اگر وہ میری چھوٹی بہو سے محبت کرتی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی میں نے مولوی صاحب کا شکریہ آدھا کیا تھا جنہوں نے ہماری اتنی مدد کی اب میری بہو بلکل ٹھیک ہو چکی ہے جو بھی اس کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے اب وہ نہیں ہوتے وہ پہلے سے بھی بڑھ کر میری خدمت کرتی ہے پھر ایک دن کہنے لگی اممہ جی میں نے اس جنزادی سے کہہ دیا ہے کہ میں اسے اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہوں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے میری زندگی میں ماں کی کمی پوری کر دی ہے آپ میری ماں ہیں وہ میری گود میں سر رکھے رو رہی تھی میں نے بڑے پیار سے اسے چپ کروایا اور اسے کہنے لگی مجھے بھی ایک بیٹی کی ضرورت تھی جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی لیکن اپنی اس ماں کو نہ بھولنا جو تمہارے دکھ اور تکلیف میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی ہے میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی پھر کہنے لگی ہاں اممہ جی میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی آخر وہ بھی تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے بھلا میں اسے کیسے فراموش کر سکتی ہوں میں خوش تھی کہ میری چھوٹی بہو میری لادلی بہو ہیں جو میری بہت خدمت اور میری عزت کرتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ